حافظ محمد حفظ شاہ فیصلہ فال والا اللہ ملکی ذاکر مدعا میں قدیب الہبیت علامہ آسر درمی صاحب تشکر عزادہ علیہ محمد حسین قدیب الہبیت شہن سے خضابہ تناب علامہ حامر حضار سلطان صاحب اور پڑے قدیب آف لاہور زکر آل محمد بیان فرمیزن ندبہ سلطان وزادہ محمد صاحب حسین دیچس بچرہ کون کی ناورس نیفیر سید آن عباس بیت قدیب آل محمد بیان فرمیزن ضروری ہے برسی شہد بیلت سرمیہ بیلت علامہ نصر ملتان آٹھ اپریل حضرت شاہ سام ملتان درباردہ شاہ سام ملتانو سی زیرد نام بی ملوک عزادہ سلطان شاہ حامر عزادہ سلطان وزادہ ملتان آٹھ اپریل تمام سنشی دعوتیں ملتان پجھے ہیں تیرہ آجاز شبہ داری عظیب و شاہ ملتان صلانہ ملتان قصر بدون عزادہ سلطان لہور زیرد نظام قدیب آل ملتان قبلہ عامر عزادہ سلطان درسلانہ جلسوں سے ملتان پاکستان دے تمام نام عزادہ پڑھتے ہیں تمام سنشی دعوت لہور تیرہ گرسی آرہے ہیں قدیب آل ملتان کی براہ عامر عزادہ سلطان ساہ لہور زکر یعال محمد بیان فرمیزن حیلہ دبارد پیر آن سافر بیر بکر خاندانہ نشانت و علیہ بے آوازِ بلند سلواتِ آلِ محمد کی طرح جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے کوشش کریں بلند تر سلوات ایک سلوات تیزی پڑھیں کہ پتا چلے واقعی ہی ہم نے سلوات پڑھی دیجئے اعوذ باللہ سبیلالیم من شیطان اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وصلاة و السلام وعلا سید الربیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مابانا بالقاسم محمد 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 المصطفى وعلالہ وعلا وَلَعَلَى اللَّهُ وَلَعَلَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَزَائِلِهِمْ وَبَسَائِبِهِمْ وَعَصْمَتِهِمْ وَرِبْعَتِهِمْ وَنَبُوَتِهِمْ وَغْعِبَتِهِمْ وَبِلَایَتِهِمْ أَجْمَئِن اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فِي القرآن المجید والبران الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِبَاتٍ فَتَابَ عَلِكْ اِنَّهُ وَالْتَوَّابُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيكِ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا اِيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک سنوات ایسی پڑھے کہ آپ کی بڑی ہے سیدہ کے مقدمے میں جواہی کے طور پر لکھی جائے مجلس کی وہانیت کے لیے ہاتھ کھول کے تسلیح سے سنوات کی تلاوت فرما لیے اجازت ہے گفتگوش شروع کی جائے حکم تھا حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حاضرِ خدمت ہو چکاؤں مقتصر ٹائم کے اندر اپنی نوکری مکمل کرنا چاہتا ہوں دورانے خطبہ آیت وہ پڑی ہے جس میں تذکرہ ہے حضرتِ آدم کی توبہ کا آپ پریشان تو نہیں ہوں ویڈیو بن رہی ہے لوڈ سبیکر کی آواز باہر جا رہی ہے ہر صاحبے ان کو میری دعوت ہے کہ یہ اصول ہے کہ توبہ کی جاتی ہے یا گلتی کے اوپر یا گناہ کے اوپر تاغ نہیں چاہیے مہربانی کیجئے لاغ صرف تائید چاہیے غلطی کے اوپر یا گناہ کے اوپر توبہ قرآن میں تحریر ہے حضرتِ آدم کی منصف کے لحاظ سے حضرتِ آدم ہے نبی اور نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے منصف کے لحاظ سے حضرتِ آدم منالبین علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کا معصوم ہونا بولو بیٹا میں بنیادی عقید کی بات کر رہا ہوں یہ مدہب شیعہ کے بنیادی مسائل ہیں جت کا میں تذکرہ مکر پر اب کرنے لگا ہوں یہ بتانا مہار زاکشہ کی بچہ جی یہ ضروری ہے یاد رکھیے گا بعض بنتوں نے ہماری زند میں آکے یہ عقیدہ لڑیہ ہے کہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے نبی کے علاوہ اور کسی کو معصوم نہیں کہہ سکتے اور لوگوں نے خاص کر کے ملتِ تشیعوں پہ ہی الزام لگایا کہ جو شیعہ ہوتے ہیں یہ نبیوں کے علاوہ کوئی اور ہستیاں بھی ہیں جنہیں معصوم مانتے ہیں اصل میں لوگوں نے نہ ہمارا عقیدہ سنا ہے نہ ہمارا عقیدہ پڑا ہے نہ ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھا ہے میرا دل ہے کہ اس ترقی آفتہ دور میں اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنا عقیدہ ہر صاحبِ علم تک پہچانے کی کوشش کروں ملتِ تشیعوں میں صرف نبی کا معصوم ہونا شرط نہیں ہر آدھی کا معصوم ہونا شرط نہیں صرف نبی کا معصوم ہونا شرط نہیں ہر آدھی کا معصوم ہونا بولیے یہ عقیدہ کی بات ہے ہر آدھی کا معصوم ہونا شرط خیریت ہے جی خیریت ہے نہیں خیریت ہے اچھا سروات پڑے دل بابا سو ہر آدھی کا معصوم ہونا شرط نہیں ہم انہیں معصوم مانتے ہیں جو ہمارے امام ہیں پوری دنیا میں ہمارا چیلنج ہے کہ علی و علی اللہ مٹنے والا اسے امام مانتا ہے جو معصوم ہوتا ہے چالیس سال بتوں کی پوچھا کرنے والے مسلمانوں کے امام ہو سکتے ہیں کردہ سمجھے ہوگا اور مسلم کرنا چالیس سال بتوں کی پوچھا کرنے والے مسلمانوں کے امام ہو سکتے ہیں شیعوں کے امام نہیں ہو سکتے ہیں آدم ہے معصوم توجہ چاہتا ہوں جی زمین زمین میں بلند ہونے کی وجہ سے ہر چہرے میں میری نگاہ ہے آپ کسی اور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے بندے کے چہرے اوپر آنے والی لنگت بھی بتا دیتی ہے کون سوچ رہا ہے کون مان رہا ہے بری طور پچھتا ہوں آدم ہے معصوم اور معصوم غلطی کر نہیں سکتا معصوم سے گناہ ہو نہیں سکتا توبہ بھی قرآن میں درج ہے پھر قرآن میں توبہ کیوں ہے اگر غلطی آدم سے نہیں ہو سکتی گناہ آدم سے نہیں ہو سکتا گناہ ہم سے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم خیرے معصوم ہیں پتکانہ بشریت ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں ہماری دعاوں کی قبولیت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس گناہ ہوتے ہیں اس لیے معصوم کا فرمان دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تھوڑا سا مولنے کی کوشش کرو تو سیئے نکلنا دے بولنے زاکرہ بولنے تو پرچے دے نہ ہو تاکہ مزار پتہ نہیں اور نکے کر سکتا امام حسین کیا علی کہنے والوں کو سلامتہ کے آمین یاد رکھئے گا کوئی بڑی بات نہیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں پتکانہ بشریت پتہ کے شدی ہم گناہ کر سکتے ہیں گناہ سردد ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھئے گا ایک ہے گناہ دار اور ایک ہے خددار تھوڑے جائے بولنے کی کوشش کر سکتے ہیں ایک ہے گناہ دار اور ایک ہے خددار میں اتنے عظیم بزرگوں کی مجودگی میں خطرستانات و آمدہ کے شاری کے مجودگی میں دو سیدوں کے مجودگی میں میں حقیق برادران کے اس ممبر پہ ممبر شبیر پہ حقیق برادران کے جلسے میں لوڈ سبی کر کے سامنے کھڑے ہو کے دو مصرے پڑھنا چاہتا ہوں جو ملت تشیعوں کی آواز ہے اور جس بندے کا یہ عقیدہ ہو وہ چکر کے زمین پہ نہ بیٹھے بلکہ اپنی عقیدوں کا انہار اپنی زبانوں سے کرے اس در کے گداؤں پہ یہ خصوصی کرم ہے یہ لوگ گناہ دار ہے خددار نہیں ہے حسین کی ماں ان ہاتھوں کو کسی کبیدے کا محتاج لکھیں گناہ دار کی معافی ہے خددار کی معافی نہیں علیف لانیم سے لے کے ونناس کی سین تک سارا قرآن گواہ ہے اللہ کی دیگہ ہمیں لیلائیت علی کا انکار کرنا کناہ نہیں خدداری ہے باہ حسین کے ہاتھوں کو کسی کا محتاج لکھیں یہ واقع داری ہے کہ جس کی صدا اگرہ محمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے میں بھی نازل کر دیتا اب میں باہت کھول کہ اس قوم کے ساتھ نے کیا پڑھوں جنہ داللہ کی آلہ محمد کمیمبر کے ساتھ ہے تو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ وہ کون تھا کہا تھا کہ سفرک تھا پیٹھا رسول کے پاس تھا رحمت اللہ عالمین کی مجودگی میں اس نے علی کی لیلائیت کا انکار کیا جیسے ہارس نے علی کی لیلائیت کا انکار کیا آسمان سے اللہ نے آزام نازل کیا اللہ نے پوری کائنات کو بتا دیا دنیا والا اللہ سن لو علی کا منکر محمد بھی ساتھ ہو محمد کے ساتھ اگر علی کا منکر بھی ہو تو ابھی اللہ کی لانت سے پچھ گئے خطار ہوں ہاتھ مولیں کر کے حمد کی خطار ہوں خطار ہوں اللہ کا منکر خطار ہوتا ہے کردار ہوں کردار ہوں کردار پکڑنا ہے میں باکستانی فوج کو سلام پیس کرتا ہوں بڑی کامیابی حاصل ہوئی جنہاں نہیں بتا نہ انداز دیتا ایجنٹ تھا راکہ رہتا تھا ملوچستان اور صرف اسے ہی نہیں پکڑا جیس جیس نے اس اس کو پناہ دی اس کو بھی پکڑا کہ یہ بھی پتن کے غدار ہے میں امپر شمیر میں کھڑا کہ گئی رہا ہوں گولی مالا سینہ آزر ہے پچک رہا ہاتھ آزر ہے لیکن یہ بات سچ ہے وہ میں پر میں بیان کروں گا جو جو بندہ علی کی ملائیت کو باطل کہتا ہے وہ دین کا غدار ہے اور یاد رکھنا جو جو مکسروں بھی حمایت کرتے ہیں لانت سے بچ وہ بھی نہیں سکتا حسین کی مائن ہاتھوں کو کسی کا مہتاد لگا ہاتھ بلند کر کے لارے ہمارے دہری پچھ دانت سے کیونکہ بلندہ مکسرین کے لیے بڑا نرم کوشہ اس نے آکھا ہے جو بھی مکسرین کے لیے نرم کوشہ رکھے اس کے لیے جب ہی کانت کا توک تیار ہے علی کی ملائیت کا منکر کنہ گار نہیں کوشش کرو پروزے مہا شہر جب لائنیں لگے تو کنہ گاروں کی لائنوں میں کھڑے ہونا کنداروں کی لائنوں میں جو بید علی کا انکار کنہ نہیں کنداری ہے ہم کنہ کر سکتے پر آدم سے کنہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم ہے نبی کیا ہے جی تو نہ بولیا جار تیر خیر بولا تم سی بھی دی دی پیٹھے علی کے ذکر میں آدم حمد کے ذکر میں پریشانی بور کر دیا ایسے بیٹھو جیسے بیٹھو نگا بولا آپ کی زندگی ہے پوری پہنچو چاہتا آدم سے کنہ نہیں ہو سکتا جب قرآن ہی ہو سکتا بہت زندگی جانے پر توبہ قرآن میں کیوں ہے مولوی سے پوچھو نا حضرت آدم توبہ کی بڑھتے تھے بکر میں بات پڑی توجہ پالی مولوی کہتا ہے حضرت آدم سے گلتی ہو گی ایک مولوی کو پوچھے گلتی کری ہو گی آدم کھا دار دنگل نہ نانا اللہ آخری نکل جائے جنت ملتی ہو دے بچے مرنی آدم میں ایک منڈا کھاؤا کرنا ہے چلنہ چلنہ دا تب تو بہر ہی ہوئی ہے نہیں ہے بہر ہی مکا آدم ایک بہر دی ہو سکتا ہے کہ بہر دی آدم کھاؤا سینے پڑی میں کہا کیا جی تیری وجہ دعایا پڑے مقام تو دکھتے ہیں چلیس میں جب تھا تو بڑھنے چڑھتا کہ وہ ہیت دارہ کھائے تو چلنے چلنی جاتا بلانچر میں نے کسی مونا جا سی موڑی کی چلاکی میں نہیں آنا آدم سے نہ گلتی ہوئی تھی نہ گلا ہوا تھا آدم سے ہوا تھا تر کے اولا جو بچے چھوٹ کر گیا جو میں تر کے اولا کا نہیں پتا تو سلطانی بتا کے جائے گا سن کے مومن تھیرے گا منافق چلے گا آدم سے نہ گلتی ہوئی تھی نہ گلا ہوا تھا آدم سے ہوا تھا تر کے اولا عرش پہ چند نام لکھے تھے آدم سوچتا تھا یہ علی کون ہے حسین کی موڑی ہاتھوں کو کسی کا مہتاج نہ کرے کسی کمی نے کا مہتاج نہ ہوئی آدم سے نہ گلتی ہوئی تھی نہ گلا ہوا تھا آدم سوچتا تھا یہ محمد کون ہے یہ علی کون ہے یہ سیدہ کون ہے یہ حسن کون ہے یہ حسین کون ہے آدم نے چردت کر کے اللہ سے پوچھو اللہ یہ کون ہے یہ مجھ سے پہلے کے ہیں یہ مجھ سے افضل ہے یہ مجھ سے آلہ ہے سلو چلال کو چلال آیا کام دنی تھی چردت کوئی نہ سوچے نگل چردت سے ہوتر وز استیوں کو دیو مجھری ۓوامۜ شیvens memptic Tanner آدم جیبا آدم اس طرف آدم سوچان مل bicycle راکتا قوسو راکتا قوسو راکتا، مل ponto راکتا 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 موسیقی 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 جو نادمی ہے نادم سکتی ہے اپنو میاں کے ٹکرم پہ بلنے والے کتوں کو کیا پتا جہاں شہریں بدلتے ہیں پہلاں وہ ہی رہدار تیری ایتنی چنرات تمہاری ایتنی کارچنٹل سے جبلہ میں پڑھ کے میں ہوں خدب شہیان علی اکتار کا رزق کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پسدلی دور ہو جاتی ہے اور چسم کے اندر بندے کے ایمان والی تاکت آتی ہے درکی میری چوتی بھی کسی مکسن سے نہیں میں چپنا پڑھ کے اس بندے کا قریب ہوں گا چپنا چپ کر کے بیٹھو اور تیرا باپ آدم اگر علی کو سوچے اندر جنت میں نہیں رہے دیکھا ộtی دور ہو یہ ہے ٹھیک ہوں گا ٹھیک ہوں گا آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق امام حسینؑ آپ کو صلاح بات ملکہ آدنہا کے حیداری 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 صداح دی علی کو سوچ نہیں جلدہ سے نکالے کے بعد حضرت آدم روپتے تھے اللہ حرف و لزت میں آدم کا رونا پسند کر دی اور اب قرآن کی آئین پر نطالق آدم و من ربی ہی کاری ماں دل فتح پا لیں انہو حوالتوہ الرحیم بس آدم کے راڑنے آدم کو چاندکل میں سکھا لیے چین کی وجہ سے اللہ حریرات ان کی تومہ قبول کر دی ویڈیو بن رہی ہے میں شکریہ با کرتا ہوں اہل سنت مرادلہ ان کا کبھی بھی یہ سناس سے پڑھتا نہ اٹھتا اگر سنیوں کہ امام علامت جلالدن سیوتی امی کتاب میں تحریر نہ کرتے علامت جلالدن سیوتی نے لکھا کہ بسچہ نمولی میں صحابہ کی مجودنی میں حضرت جبن اللہ ابن عباس نے مصطفیٰ سردوچھا یا رسول اللہ وہ کلمے کون اسے تھے سبانہ نے مولے کہ ناقیدانو اجازت دے مصطفیٰ نے مسکراتا فرمائے کلمے کوئی اور نہیں آدم کو چبرین نے اللہ کے کہنے پہ کلمے سکھائے اور آدم دعا کر کے کہتا تھا اللہم اینی اصالوکا بحق محمدن وعلین والفادمت السہرہ والحسن 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 موسیقا بحق 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 فیصلی کے وصیلے سے اللہ راضی لائے رہا پھر حضرت آدم کا معمول کیا یہ گال ہر بندے ماستے لے بابا 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 اعلیٰ صحیح حضیب ہونے بجے ہر بندہ اس گال ماستے نہیں بابا 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 منہ کبھیر گالیا کہ راکی بیانے بنیان ماستے بابا آدم کی توبہ ہوگئی قبول بابا پھر چلتے پھرتے اڑتے پیٹھتے حضرت آدم تشمی جمتے تھے پانجتان کے نام حسین بھی اس گانتے بولمانے انہوں سلامت رکھے پانجتان کے نام اعلامی اس میں گرامی کی تشمی پڑھتے اڑتے پیٹے چلتے پھرتے یا محمد یا علی یا سیدہ یا حسن بولو اچھی بولو ربین کیوں سے یا حسین نارا حداری پانجتان کے نام کی تصمی پڑھتے حضرت آدم نے ایک نام اکیبار کام کر چکے رب والعزت یہ پانچ ناموں کے صدقہ تو نے میری توبہ کامل کی میں وہ پانچ نام اپنی زبان سے لے دوں نام محمد نام علی نام سیدہ نام حسن نام حسین اور رب والعزت جن میں اپنی زبان سے لفظ حسین ادا کرتا میرا دل روٹتا ہے کتاب آبنی کاری میں پڑھی ہوئی ہے جس بندے کی طبیعت خراب ہو حاضر ہوں گے حوالہ دکھا کے جاؤں گا گاڑی میں پڑھا کتاب پڑھی گی جب حسین کا نام لیتا ہوں عزتی آدم میرا دل لوگتا ہے عوازِ قدرت آئی آدم حسین کے نام پر جن میں رو نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہے مظلوم خدا آئی کہنے والوں کو سلامت رہا بے جرموں پر خطا قتل کیا جائے خدا رونے والوں کو سلامت رہا بے جرموں پر خطا قتل کیا جائے رب والعزت میں حسین کی مارفت چاہتا ختم میرے گفت بھی میں حسین کی یہ الفاظ ہے جنا پہ حضرت آدم میں مارفت چاہتا فرمائے آدم اگر تو حسین کی مارفت چاہتا ہے تو سفر کار ایک آل ہر بندل سمجھ نہیں ہے بابا جی کہ کربلا کے زمار پیچن ہے ایک آل ہر بندل آباس تے آدم کو بھی اللہ اگر حسین کی مارفت کروائے تو سفر سے کروائے اس لئے معصوم کا فرمان ہے نہ مخصر ہوتی کھا لینا ہمارے جد کی زیارت ترک نہ کرنا یہ میں ہاتھ باندھ کی اپیر کرو میں تعلید نظران مظلومِ کربلا کے روزے کا مکرنے بھائی کل آئے ہیں واپس کافی چہرے بیٹھے ہیں جو مجھے کربلا میں نظر آتے رہے ہیں بابا یہ میں رہینے جا رہے ہیں کافی سارے ظاہرین ہوں گے ایسے کئی بندے ایسے ہوں گے جو جانے کی تیاری میں یہ حاج باندھ کے میں اپنے سنی بھائیوں سے حقیل کرنا چاہتا ہوں میں سنی بھائی جتنی میری آج سن رہے ہوں اللہ نے توفیر کی ہے حاج کرتی آئے ہو تو زندگی میں ایک بار اس کے روزے پر ضرور جاؤ جس نے حاج کو بچایا ہے خدا ہائے کہنے والوں کو سلام اللہ جو سباہ میں رو رہی ہیں جن آنکھوں میں عرصوں میں مولا کریں یہ آنکھیں مظلوم کی ذریع دیکھتے آئے ہیں میں دعا من بولتوں کو ہائے نازمی کہنا میرے اللہ تجھے بطول کے تکھی پہلوں کا واس کہ ایامی اعظام ہیں ایامی سیدہ ہیں کوئی تباہی جنہوں میں رات نہیں ہوتی یہ میں نے جھوڑی اٹھائی ہوئی ہے تمہاری ان کا ہو چائنا کو اور ایسے بھی معصوم کا برمان ہے جو اللہ کی مارگاہ میں بطول کی ٹوٹی مسئیوں کا بسنا دے خدا اس کی مارگاہ بطولوں کے پوٹی مسئیوں کی دعا ہوتا ہے فسیلت سے دعا مانگو خدا راضہ نہیں کرتا جو مزرگ چہرے یہاں میں بیٹھنے میں آپ سے بھی اپیر کروں گا ایامی فاطمیہ ہیں ٹی بی کے رونے کے دل میں ساری زندگی بھی ہم روتے رہے بطول کا غم کم نہیں ہو سکتا ایک جملہ میں بھائیت کہنے میں پڑھنا ہوں پڑھنا میں نے کچھ اور ہے لیکن بابا جی زبر میں بات آ دی میں کرتے نظروں نہیں سمجھو بندے سوچ دی گئے کہ ہیامی فاطمیہ ہیں تین جماعتی حسانی کو جناب زہرہ کی شہادت تھی اب تو شیعوں کو رونے سے بات آ جانا چاہیے اب تو چھپ کر جائیں ہم ساری زندگی بھی روئیں تو ہمیں یہ بات رونے پہ نہیں مرنے پہ مرمول کرتی ہے میں نے یہ چھوڑا کتاب میں پڑھا یقین کرو میرا دل کرتا نہ زمین شک ہو نہ خرک ہو جو ساری دات میں بیٹھ کلو طرح جمع نے کتاب میں یہ پڑھا سہرہ تر بار میں کھڑے ہوگے کہتی کہ اللہ کی قسم میں جھوٹی رہی خدا ہائے کہنے والوں کو بھلا مت کرتے ہیں کبھی میں تو یہ اپنے دام میں جو بطول کی گربت میں ہائے کہتے ہیں اب جو آنکھیں رو پڑی ہیں روتی ہیں آنکھوں سے دعا مانگنا اللہ تمہیں مگنے سے پہلے کربلا کی زیارت کروا خدا رولے والوں کو کربلا لے ربسر یاد میرے بھائی کی پرشاہ بھی یاد مارو زندگی والا بیٹھا بھی لے باہجی کو جو بندے ہائے کہنے دعا مانگو کبولیت کا بھلا دعا مانگو مولا کربلا جانے کی اجازت لے جرسہ اٹھاؤ پیسے جھوڑو زندگی میں ایک بار کربلا کروں جو یہ میں اقید کموں ہاتھ بات جو نوجوان بچے لے جانے تو جاؤ کربلا باہجی میں کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ آپ موقع ہے وہ سمان میں کہیں پڑھ دیتے پھر مال بس نہ آ جائے جب کربلا جانے کے لیے بیٹے قربان کرنے پڑھ دیتے ہیں ابھی سکون ہے جی سلائی صاحب کالے لے مولا مولا کے مولا آپ کی زندگی کریں ابھی سکون ہے پہلے ہاتھ کٹوانا پڑھتا تھا گھار کا بڑا فرد آپ نے پیٹے کو پڑھانے کرتا تو پھر اب آپ پاسی اور ہمیہ کے کتے کربلا جانے کی اجازت دیتے ہیں کوشش کھولو کربلا جانے کی اور ایک بات حقیدیں بھی کہیں کہ میں میں بچھوڑنا چاہتا ہوں باہجی کبھی نہ کہیں کوئی پوچھے کربلا جانے کی کبھی نہ کہنا چی بلائیں گے تو جائیں گے یہ حقیدے کے خلاف ہے یہ بات ہماری دنوں کا آتی ہے ہمیں حسین بلائے حسین جسے بلائے وہ حبیب انہیں مظاہر ہوتا ہے خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھیں حسین جسے بلائے وہ ہر ہوتا ہے بس یہ دعا ہمیں گئے بلائے کربلا کی اجازت دیتے ہیں مرنے سے بہلے ہم کربلا دیکھ لیں ہر سال جاتا ہوں بھلا ہو سیزن یہ دمران چھلا دیتا مالک ان کے بچوں کی زندہ نہیں کریں ہر سال کچھ غریب کو مجھ گناگار کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں میں چار مرتبہ کربلا کا زمان ہوں ہر سال جاتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی مات کربلا میں دیکھتے ہیں تو پہلی مرتبہ جب میں کربلا آ گیا تھا میں چھوٹا ستا تھا جب میں سنی تھا شیعہ نہیں ہوا تھا لاہور میں مغربور عبادی مدلس کی میں اس مدلس میں رہا سامر شاہ صاحب پیر والے سلطان و ساکری مولان کے درچار پر انفرما انہوں نے مجھ سکا کہ میں مدلس پڑھی میں نے مجھ سنی چھوٹا ستا میں مجھس میں گیا وہ مجھس پڑھے تھے میں نے مجھس سنی انہوں نے سریکی میں کہے وہ سریکی میں ممڑنا چاہتا انہوں نے مجھس میں روتے ہوئے سریکی میں جمعہ کہا انہوں نے کہا قسمت حسین گریب دی جب تھے لٹھا آئے او تھے کٹھا نہیں ہائی آکسی چھانتا ہے بلا کہا جب شرمالے میں شکماتوں نہ کرے جلا سیدھا نہیں تو خدا ہائی ضرور آکھے مولا تو ہائی کے کلوری اسی حسین میں کربلا جانے چاہتے ہیں میرے آکسی کیا کہاں تو سابر شاہ صاحب نے جتھے لٹھا آئے او تھے کٹھا نہیں جتھے کٹھا آئے او تھے دفعہ نہیں خدا ہائی کے کھنے والوں کو سلامت رکھے میں پہلی مرتبہ گیا کربلا دو آزاد پہ رہا نہیں سوریہ کی قرآن سنانی صاحب ہمارے صاحب تھے میں کربلا کو چاہیے چملے بچ بچ سے باہا جی میرے سہر میں نقشتے جتھے لٹھا آئے او تھے کٹھا نہیں جتھے کٹھا آئے او تھے دفعہ نہیں میں نے کربلا کو ہچ کے سوریہ شاہ جی سکار کو میں نے شاہ جی میرا سارا خاندان ستی ہے میں نے کہا شیعوں میں نے کہا شیعوں مارحبت کے اس درکے پر نہیں جس میں آتو سوریہ شاہ جی آؤ کیا استاد کے چملے میں نے ان سے سنے تھے یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جگہ ہے تیر اترنے والی جگہ قتل ہونے والی جگہ دفعہ ہونے والی جگہ میں نے یہ کہا تو دیکھ لی حسین جاہاں دفعہ نے میں جاتا ہوں میں تینوں کاموں کی زیارت کروں سوریہ شاہ جی مجھے ساتھ لے گے نہرین کبھا کے کنارے مسجد امام زمانہ وہاں میں کھڑے ہوکے سید نے روکے گا سلطانی صاحب یہ ہے وہ چگہ جہاں میں بھاگتے دھوڑے سے خریب کی رہا ماں تم گھر کے ہائے تو ہو جی شیعہ بچ ہے جنہیں زیارت کارا ہے تو صدیق کریا مجھے گا ہوں دی سلطانی صاحب پال کے بتائیے مجھے گا تو نہیں کہا یہی ہے وہ چگہ جہاں سے بھاگتے گھوڑے سے غریب زیر سے زدین پر آیا رونا تیرے بس میں نہیں ہائے تیرے بس میں سلطانی صاحب کہا ہے چلو سلطانی صاحب ہم دوسری جگہ چلتے ہر مسجد امام زبانہ سے نکلے جنہیں زبان بیٹھے تصدیق کریا پیل کل سامنے ہے باہنے صدرہ شاہرائی صدرہ سے گزر کے ہوئے سامنے ہے باہنے صدرہ اندر ہے بولا کا حرم حرم کے اندر ہے بکتل جائے حسین میں وہاں سے چلا وہاں تک آیا چکری پر پڑاچ سو قدموں پر حاصلہ تھا میں وہاں پہ کھڑے کھڑے میرے جسم سے چاند نکل گئی رو رو کے سو اتنا قریب وہاں سے جہاں پسکا میرے جو پڑا چاہائے نہیں آکھے اور میرے جو پڑا چاہیے پڑا چیئے ہی نہیں جنہیں پڑا چاہائے نہیں آکھے غریب و بہاش ہے وہاں کیسے آیا دو سال میں سوچتا رہا پچھلے سال میں ایران گیا ایک آرم ادین ملے میں نے ان سے پوچھا کی بلا پانچ سو سے زیادہ چدموں کا فاصلہ ہے غریب وہاں سے وہاں کیسے دیا وہ رو پڑا رہا لوگ ممبر میں نہیں پڑھتے کئی بندیں مرنا چاہیں پڑھنے سے پہلے وقت کئی مام سے انتجا کرنا کہ تمہیں پڑھنے کا حوصلہ دے انہیں سننے کا حوصلہ دے میں مولا سے انتجا کر کہ مولا حوصلہ دینا میں پڑھ لوں یہ سن لے انہوں نے کہا روایتیں دوں ہیں پہلی روایت غریب وہاں سے یہاں ایسے آیا جیسے اکبر ماتب ماتب کے بندے شیعہ میں تھے چزاک اللہ چزاک اللہ ماتب کی دیاری کر میں آخری چملہ پڑھ لگا دوسرا چملہ راہ پڑھے انہوں نے کہا سلطانی صاحب دوسرا چملہ مر جانے کے لیے میں نے کہا بتاؤں میں پڑھ ہوا انہوں نے کہا دوسری روایتیں غریب خود نہیں آیا اللہ لانت کرے شیعہ پہ اس نے مظلوم کی صرفوں میں ہاتھ میں اللہ غریب کر لے کے پہن کے خیموں کے خانے حسوس کے گھنے تھا ابدا تیرا گازی کہا ابدا تیرا پاس ماشاءاللہ ازادار امام حسین دوسرا چملہ دوسرا چملہ ازادار امام حسین